تو دوستو یہ کہانی کہ ایسے لڑکی کیا جس کو دے کر تم بھی ہیل جاؤ گے اس نے اتنی زنگی میں ایسے ایسے کانڈ کیا جو تم نے بھی اب تک نہیں کیوں گے کیونکہ بھئیہ اس آدمی نے اس مووی میں سو سی زگر لڑکی کو انٹیمنٹ کر دیا تھا کیونکہ ایسا تم بھی نہیں کر سکتے بس یہی وجہ تھی کہ ہر لڑکی اس کو رشتے والی ماں سے سمجھ کر جولہ دے دیا کرتی تھی مووی سٹارٹ ہو دی تو کچھ بچے بوٹل واری گیم کھیل رہے تھے جو کہ ہم نے بھی کھیلی تھی شاید آپ نے یہ نہ کھیلی ہو یہ یا بر بوٹل کھوم آتا ہے یہ بوٹل جس کے پر رکھتی ہے یہ وہ اس کے ساتھ میں ایک لڑکے کو لے کر روم میں چلے جاتے ہیں لیکن ایسی گیم بھئیہ میں نے کھیلی تھی اگر میں کھیلتا تو مازے آ جاتے تب ہی بوٹل ایک ملٹے سے لڑکے پر رکھ جاتی ہے اور وہ اپنے داس منہ پتل لڑکی کو بولتا ہے آجا میرا ہی رانی آجا داس منٹ کے لیے بس وہ دونے گمرے میں چلے جاتے ہیں اس کے بعد میں پپو کی باری آتی ہے اور اس کی طرف بوٹل ایک کالی جادو کرنی کے اوپر جا کر رکھتی ہے وہ جادو کرنی اس کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے کپڑے اتارنے کے لیے بولتی ہے لیکن ہمارا پپو تو بھئیہ دار ہی جاتا ہے لیکن پپو مناکار دیتا ہے اور باہر باتے موڑے لڑکے کو یہی لگتا ہے کہ لوگ بھی پپو کی دوائج موڑ جا ہے ابھی جادو کرنی پپو کو لاکھ مارکر باہر گدا لیتی ہے جسے دیکھر خانے بچے گار جاتے ہیں اور آتے ہی پپو کو شراب دے دیتی ہے کہ تم جس کے ساتھ بھی پلند توڑے گی وہ تمہیں چھوڑ کر چلی جائے گی اور اتنا یہ لیے وہ جاتے ہیں کہ پپو کے بال موچھتی ہے اور وہاں سے فرار ہو جاتی ہے جسے پپو کو بہت دکھ ہوتا ہے اور وہ سارا بہت تفیلیت میں رہتا ہے اب اگلے سین میں پپو اور جپو کو دیکھتے ہیں جو کہ بڑے ہو گئے تھے اور جپو وہی تھا جو کہ مزے لے رہا تھا ہم یہ اپنے کلینک پہ جاتے ہیں کیونکہ یہ دانتوں میں لوکٹر بان چک گئے تھے یعنی یہ دینٹس بان چک گئے تھے ابھی پپو کیپک شاہدی میں جاتے ہیں وہاں پر دیورن اس کو تھانکیو بولتی ہے اور وہاں دیکھتے ہیں باندار لگا ہوا تھا وہ بہت ہی حیران ہوتا ہے اور اپنے گر میں چلا جاتا ہے اور گار میں بھی بہت دیکھتا ہے لڑکوں کا باندار ہے کیا مست مزے ہیں بھئی اگلے سین میں ہم کیم کو دیکھتے ہیں کیموئی لڑکی تھی جس نے پپو کی پینٹ کے اوپر محبت تھی گرا دی تھی اس کی ادھر پینگوین کو کھانے کھانے کا کام کرتی تھی تب ہی ایک پینگوین اس کی ٹانگوں میں آکر لگتی ہے اور اس کو نیچے گرا دیتی ہے جس نے اس کا دانٹ ٹوٹ جاتا ہے اور یہاں بھر پپوے لڑکی کے ساتھ پر مزے لے رہتا ہے اور لڑکی سے کہتے ہیں کہ تم جس کے ساتھ نہیں انٹیمنٹ ہوتے اور اس کی شادی ہو جاتی ہے اور دراسل گیاں وہی سین تھا کہ اسے جو لڑکی شادی کی رات میں تھینگیو بول رہی تھی اسے ابھی پپو پیچ گا تھا جس کی وجہ سے اس لڑکی کی شادی ہو گئی تھی اور اسی وجہ سے پپو کے کلینک میں مہج لگی ہوئی تھی واہ کیا مزے ہیں بھئی اور اس کے بعد کیا پپو کو پول ملاتی ہے اور اس کو بولتی ہے کہ میرا ایک دانٹ ٹوٹ جائے کیا تو اس کو اچھے سے سہی کار دو گے اور پتری میں میں تمہیں ایک پپی دے دوں گی اور اس پپی کے لائج میں پپو اس کو اپنے کلینک میں بلوا لیتا ہے اور اس کا فری علاج کر بھی دیتا ہے پپو جیسے گھر میں آتا ہے پپو جیسے گھر میں پپو جیسے گھر میں ملتا ہے جیسے گھر میں بناتا ہے جیسے گھر کے لائج کو بناتا ہے اس کی شادی رہتی ہے اگر اب تو اس کا فائدہ تھا بسنس چھلا اور اس کا پیسی کما لیکن وہ اس مات دی انکار کر دیتا ہے جیسے گھر میں دیتا ہے جیسے گھر میں کلی اڈکیوں کی ہیلپ گیا ہے کبھی ڈاکٹر بن گے کبھی انجینئر بن گے کبھی پیزا گوائے بن کے اب دیکھنا اسی لئے جونی بیا کو ساری دنیا سلامی ٹھوکتی ہے یہ دیکھنے کے بعد پپو پپو بن جاتا ہے اور لگے دنوں وہ کلینک میں چلا جاتا ہے تو صبح پپو بی ساری لڑکیوں نے پیسے لیتا ہے اور انگرے گاڑی چلاتا ہے کبھی کس پر کبھی بیٹ پہ کبھی کتر اس میں تو پپو بینے تو پولیس کو بھی نہیں چھوڑا تھا اس کا یہ رول تھا موج لو اور روج لو میں سین میں جب پپو پپو سے کہتا ہے کہ یار میں تو مزا کر رہا تو سیریسی رہ لیا تبھی پپو اس کو بولتا ہے یار میں کم سے بہت ہی پیار کرنے لا گیا ہوں میری پیچھے کے موٹی بیانس لگی ہویا تو اس کو خوشکار دے میں تیرا حسام کبھی بھی نہیں بولوں گا دیکھ لے مرا دوست نہیں ہے تو کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی وجہ سے وہ کم سے دور ہو جائے اسی رات میں وہ کم سے پلنے کے لیے چلا جاتا ہے اور وہ اس کے آفیس میں بہت سے پھولوں کا بندار لگا دیتا ہے اور اس کے سامنے پینگن بچے ڈاز کرنے لگا دا ہے تاکہ وہ انڈرٹینمنٹ ہو سکے لیکن کیم پپو کے گفت سے بہت ہی ڈار جاتی ہے اور وہ اس کو ٹھینگا دکھاتی ہے اور وہاں سے چلے جاتی ہے اگلے تین کیم اپنے ایک سی دوست کے ساتھ میں جا رہی تھی پپو اس کو دیکھ کر بہت ہی اگنور مارتا ہے اور اس کو جاگر مارے لگ جاتا ہے تب ہی کیم اس کو آگر بولتی ہے کہ تم نے آئندہ کے بعد میرا پیچھا کیا تو میں تمہارا موہ توڑ دوں گی یہ کیا کہ وہاں سے نکل جاتی ہے سب ہی وہاں بیٹھے سڑک پر پپو ایک گومجی بوتل لاندر آتی ہے اس کو کالی جادو کرنے کا شراب سمجھ میں آتا ہے وہ جاتا ہے جاپو کے پاس اس کی گھاڑی میں کھاتے ہیں اور وہ کالی جادو کرنے کے پاس میں نکل جاتے ہیں پپو اس کے سامنے پہنچے ہو جائے مارے مارتا ہے اور وہ اس کو پولتے ہیں کہ کیم اپنے یہاں سے ملک واپس جا رہی تھی لیکن پپو اپنی جیت جان لگا کر ائرپورٹ پر چلا جاتا ہے اور اس کو ڈونڈ نکالتا ہے اور وہاں اس کو پہنچ کے اسے کہتے ہیں کہ میں تم سے بہت ہی پیار کرتا ہوں اور اس کو جپی دیتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں اس کے کیم بھی اس کو کس کرتی ہے اور اس کو جپی دے دیتی ہے یہاں سے وہ کہتے ہیں کہ میں تم سے بہت ہی پیار کرتی اور میں بھی تمہارا ساتھ آج کی تھری بنانا چاہتی ہوں اور وہی کھاری جادو کرنی اپنے ساتھ میں سے ایک ڈول کو نکالتی ہے اور اس میں سے اس پن کو نکال دیتے ہیں اس نے وہ پپو کو دیا شراب واپس لے لیا تھا اب یہ در پینگلن کے ساتھ میں بہت ہی جوائے کرتے ہیں